ہم تو ہر طرف طاقت کا استعمال جائز نہیں کردے کہ طاقت کا استعمال نہ ہو ہمارا موقف تو پہلے دن سے جو تھا وہی ہے کہ بائی فورس طاقت کے ذریعے حکومتوں کا قبضہ کرنا یا گرانا یہ تاریخ میں ثابت ہوا ہے کہ نقصاندے ثابت ہوئے ہیں یہاں پر خود پاکستان جو سٹیٹ باعثیت سٹیٹ انہوں نے اس عمل کو سپورٹ کیا افغانستان کے جو ابھی طالبانوں کی طرف سے جو کچھ ہو رہا تھا تو کل ان کے لیے اگر کوئی اسلامیک گروپ اٹھتا ہے اور یہاں پر طاقت کے ذریعے حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو پھر یہی وہ کمران یہی جرنیل ان عوام کو کیا جواب دیں گے کیونکہ اس کے ساتھ ایک سوچ بھی تو پھلتا جا رہا ہے ابھی نئی اور تازی معلومات آ رہے ہیں یہاں پاکستان کے اندر ملٹنس گروپ جو ہے ان کے حوالے سے ان کے مطابق ان معلومات کے مطابق تو پھر یہی خطرہ بھی ہے ہم پی ڈی ایم امن کی بات کر رہے ہیں اور امن کی بات کریں گے ہمارے لیے اس خطے کا امن انتہائی ضروری ہے گوڈ اور بیٹ کیا نظریاتی طور پر ایک دوسرے سے مختلف آئیڈیالوجی جو ہے جب آئیڈیالوجی مختلف نہیں ہے ایک قسم کی آئیڈیالوجی ہے تو پھر اس میں تفریق سٹیٹ کی بنیاد پر کر رہی ہے یہی سٹیٹ سے سب سے بڑا کوئسن ہے یہ سٹیٹ میں واضح کرنا ہوگا ہم تو ہر طرف طاقت کا استعمال جائز نہیں کردکہ طاقت کا استعمال نہ ہو اپنا کوئی طریقہ ہو پرامن طریقے سے حکومت کا اگر کوئی قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے پرامن طریقے ہیں جمہوری طریقے ہیں تو یہی ہے باقی یہ سٹیٹ کے لیے پھر یہی وضاحت کرنے ہوگی کہ گوڈ بیٹ کا ڈیفرنشیشن کیس بنیاد پر کیا گیا ہے محس اس بنیاد پر کہ اگر ڈیورنڈ لائن کے اس پر یہ یہ عمل ہو اس پار تو یہ ٹیک ہے اس پر یہ یہ عمل ہو تو یہ ٹیک نہیں ہے محس یہ فرق ہے یا ان کی بنیاد نظریاتی یا کسی اور بنیاد پر ہے یہ سٹیٹ میں واضح کرنا ہوگا ہم تو کہتے ہیں اس خطے کے سارے ممالک کے ایک سرکر ساتھ اچھے تعلق ہو تو یہاں کے ان ممالک میں جو عوام رہتے ہیں ان کی زندگی اچھی ہو جائے گی ہم تو اس چیز کے قائل ہیں مگر بات یہ ہے کہ کیا پاکستان حکومت اشرف غنی کے حکومت کو اس طرح ان سے لینا اس چیز کو جائز سمجھتی ہے اس چیز کو ٹھیک کرا دیتی ہے اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہے طریقہ کیا یہی ہونا چاہیے تھا یا اور بھی طریقے تھے ہمارا موقف تو پہلے دن سے جو تھا وہی ہے کہ بائی فورس طاقت کے ذریعے حکومتوں کا قبضہ کرنا یا گرانا یہ تاریخ میں ثابت ہوا ہے کہ نقصاندے ثابت ہوئے ہیں اور ہم نے پہلے سے یہی کہا تھا کہ ہم طاقت رزور کے بنیاد پر حکومت گرانے کے مخالف ہیں حمایت اس عمل کے نہیں کرتے ہیں سافی لوگ بھی سارے سافی نہیں با سافی فوج کے ساتھ قریبی تعلقات کے وجہ سے وہ بھی نزک مزاج بن گئے ان کو تھوڑا مضبوط ارادے اور چھوڑا سینہ ہونا چاہیے سافیوں کا کہ وہ بھی بات کو سن سکے سافی گلے کو سافی چیکوے کو تنقید کو مضبط لے لیں افغانستان میں موجودہ جتنی بھی سافی گئے ہیں سنگل سافی بتاؤ کہ وہ وزیرستان وہ باجہ اڑ گیا اور عام عوام کے جو مسمار کر رہے ہیں جو وہاں پر مسنگ پرسنز ہیں جو وہاں پر لینڈ مائنز ہیں جو وہاں پر مدینیات پر قبضے ہیں جو وہاں پر ہومن رائٹس آدھر جو ویلیشن سے وہ ہو رہے ہیں ان پر ایک سنگل ریپورٹ کیا قابل ابھی تک طالبان خود وہاں پر ان کے جو جو اہم کمانڈرز ہیں وہ نہیں پونچے ہیں اگر یہ پونچ گئے ہیں ابھی ہم کہتے ہیں ہم تو یہاں رہ رہے ہیں کبھی یہ لوگ نہیں آئے اگر ان لوگوں کو ریپورٹنگ ریپورٹنگ جو ہے ان کا اتنا شوق ہے کہ اتنے دور قابل تک جاتے ہیں تو یہاں قریب جس کے لیے نوزے کی ضرورت ہے یہاں کیوں نہیں آتے ایسے صحافی ہیں جنہوں نے یہاں پر بھی اپنی کوششیں کیے ہیں اور وہاں کے حالات پر بھی بات کر رہے ہیں میڈیا میں شاید صحافی کا کردار ہو کام کرنے میں فیصلے کرنے میں نہیں تو وہ تو توڑے نیٹیو ٹائپ ہے جو عام صحافی ہے تو ان کا جن لوگوں کا کردار ہیں فیصلوں میں یہ زیادہ تر ان کی طرف جاتی ہے وزیرستان میں جس وقت تالیبان تھے تو انہی تالیبان کمانڈرز کے پیچھے یہ لوگ پہانوں میں پہاڑوں پر چڑھ کر آ جاتے تھے انٹرویز کونسے تالیبان کمانڈر کی انصافیوں نے ان میڈیا نے نہیں لیے مگر جب وہاں پر امن کے لیے لوگوں نے آواز اٹھایا تو پاڑوں پر چڑھنا دور اسلامباد میں آ کے انہوں نے کوریج نہیں دی افغانستان میں اگر ہم انہی سویس صدی کی بات کریں تو رشیہ اور برطانیہ کا پریٹش کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک وار چل رہی تھی پراکسی ٹائپ جس کو گریٹ گیم کے نام سے یاد کیا جا رہا تھا اور پھر بیسویں صدی کی بات کریں تو رشیہ اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار کے نام سے ایک جنب جو تاریخ میں ہمیں بتائی جاتی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے علانکہ اس میں کوئی کولڈ نہیں تھا ہمارے لیے تو گرم جنگتی کیونکہ یہاں پر یہ خطہ جل رہا تھا اور ابھی خدشہ یہی ہے یا جہاں پر بھی یعنی آپ ان حالات کو دیکھو گے تو خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی امریکہ اور چائنہ کے درمیان نام تو پتہ نہیں کون سا دیں گے کھول دیں گے یا گریٹ دیں گے مگر خدشہ یہ ہے کہ اس خطے میں حالات ایسے طرف لے جا رہے ہیں کہ یہاں پر ایک دوسرے کے ایکانومی روکنے کے لیے کوئی جنگ کی تیاری ہو رہی ہو ہم پہلے دن سے یہی چیخ رہے ہیں کہ افغانستان کی سٹیبلیٹی خراب کرنا یہ اس پورے خطے کے معیشت کو خراب کرنے کی برابت ہے شاید حالات امن و امان تھوڑے سے علاقے کی خراب ہوں مگر معیشت پوری اس بیلٹ کی خراب ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی روٹ اس خطے کو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہیں سکی اور جب تک یہ خطہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑھا نہ ہو تب تک اس کا کاروبار بھی معیشت بھی نہیں ہو سکتا ہے موسیقی